بندہ تاجر تھا مالدار تھا صاحب جدہ تھا بندہ فوت ہو جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے موت تو ہر کسی پہ آنی ہے یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے نام عمال اس بندے کا اللہ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال پہ نظر رحمت فرماتے ہیں نظر رحمت فرما کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے سامنے کھڑا ہو جا یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے پتا تو نے زندگی گزاری یہ تو بتا زندگی میں تو نے کوئی ایسی اچھائی کی ہو جسے تو بھی اچھائی سمجھتا ہو سرہ آج فرشتوں کے سامنے وہ اچھائی ذکر کر تاکہ فرشتوں کو بھی پتا چل جائے تو زندگی میں اچھائیاں کرتا رہا زندگی میں بھلائی کرتا رہا آج سب کے سامنے اپنی بھلائی ذکر کر اب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اپنے ذہن پہ زور دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ زندگی میں میں ایک کام کرتا تھا ایک اچھائی کرتا تھا وہ اچھائی تیرے سامنے ذکر کرنے کا اراد ہے اللہ فرمائے گا بتا تیری کونسی اچھائی ہے اب یہ بندہ اپنی اچھائی ذکر کر رہا ہے اے اللہ میں بہت بڑا تاجر تھا اچھائی دیکھیں درہا اس نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا نمازی تھا پرہیزگار تھا نہیں 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 ٹھیک ہے پرہیزگار ہونا نیکی ہے اچھائی ہے لیکن اس کا اپنی ذات کو فیدہ ہے دوسرے کو نہیں ہے ادھر دیکھیں درہا اے اللہ میں تاجر تھا تاجر بیٹھے ہوں گے آپ ادھر دیکھیں اللہ میں کرباری تھا غریب لوگ ضرورت مند لوگ میرے پاس آتے اور مجھ سے کرز مانگتے یا اللہ میں انہیں کرز دے دیتا میاد مقرر کر دیتا جب میاد مقرر آ جاتی تو میں ان کے دروازے پہ جاتا اور جا کر کے کرز کی واپسی کا سوال کرتا تو آگے سے وہ کہتے ہم کرز واپس کرنے کی جرد نہیں رکھتے ہمیں دوبارہ محلت جائیے یا اللہ میں دوبارہ محلت دے دیتا یہ نہیں کہتا تھا چلو بیس ہزار دونے دینے چلو تیس دے دینے آپ دیتے ہونا اس طرح کی محلت تیس دینے ہیں نا کوئی بات نہیں اگلے چھوائی دے دینا لیکن چالیس دے دنے کیوں بھئی حرام کھانے کی عادت بنی یہ تو بھلائی نہیں ہے نا اب اس کو دیکھیں یہ اپنی بھلائی بتا رہا ہے نبی علیہ السلام فرمانے ہیں یہ بندہ فرماتے ہیں یہ بندہ ذکر کر رہا ہے اپنی بھلائی میں دوسری بار جاتا غور سے سنو میں جا کر کے کرد کا سوال کرتا تو وہ کہتا نہیں ہے جرد کردہ دینے میں پھر تیسری محلت دیتا تیسری محلت پہ جب جاتا اب یہ اللہ کے سامنے بھلائی بتا رہا ہے کیا ایسی بھلائی آپ کی اور میری زندگی میں ہے یا نہیں ہم نے کسی یتیم کے چلتے آنسوں کو روکا ہے کبھی ہم کبھی کسی بیوہ کا سہارا بنے ہیں ہم نے کبھی کسی مسکین اور غریب کی خدمت اور معاملت کی ہے نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار مقروض ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار بیمار ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہمساہ یتیم ہے ہم نے کبھی غوری نہیں کیا ایسے مال کا کیا فیدہ ایسے اہتے کا کیا فیدہ ایسی گانی کا کیا فیدہ ایسے کھانے پینے کا کیا فیدہ جو کسی دوسرے کے کام نہ آسکے اب یہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ جب تیسری دفعہ میں جاتا تو اس کے وہ بندہ جس نے قرضہ مجھے دینا ہوتا وہ پتہ کیا کرتا اب یہ اللہ کو بتا رہا ہے یا اللہ جب میں تیسری بار جاتا وہ بندہ مجھے کہتا میرے پانچ کرد دینے کی جرت نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں صاحبِ ایالوں غریب سا بند ہوں اگر شفقہ دو سکے تو کرد ماف کر دیجئے اگر ماف نہیں کر سکتے تو مولت دیجئے میں زندگی میں کوشش کروں گا کہ کردہ چکا جاؤں گا یا اللہ جب رو پڑتا تھا میرے سامنے کردے والا جب اپنی آہو فضا کرتا تھا جب اپنی بے بسی کا اظہار کرتا تھا یا اللہ مجھے اس کا رونا دیکھنا اچھا نہیں لگتا یا اللہ تم اچھے طریقے سے گواہ ہے میں اس کے دروازے پہ کڑا ہو کے اسے ماف کر دیتا تھا اعلان کرتا کہ جا میں نے کردہ ماف کر دیا ہے یا اللہ میں لوگوں کی بھلائی کرتا رہتا لوگوں کے ساتھ نفع کرتا رہتا رب کعبہ کی قسم ہے جب اس نے بھلائی ذکر کی اللہ کا عرش جوش میں آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشدے ہو لے آؤ اس کا نام اے عمال اللہ کریم اس کے نام اے عمال پھر رحمت کی کلم پھیر دیتے ہیں اللہ اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے دوسروں کو نفع دینے کی خاطر اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے دوسروں کو نفع دینے کی خاطر اللہ اس کی بدکاریاں ماف کر دیتا ہے یہ بخشا جا رہا ہے لوگوں کو فیدہ دینے کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اسے حاصل ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری زندگی لوگوں سے بھلا کرتا رہا اللہ نے اسے ماف کر کے جنت کا وارث پر ہوئی ہے